السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ بقرہ کی تفسیر کے زبن میں آیہ نمبر تین کا آخری جز ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد پھر اور مختلف پارٹس میں کچھ اور تفسیرات جمع کروں گا تو آیہ مبارکہ میں آتا ہے کہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَا بِالْغَيْبِ وَيُقِيمَانَا الصَّلَاةِ وَبِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یعنی کہ جو رزق جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس آیت میں متقین کی تیسری صفت کا بیان ہے اللہ وراغب اس فہانی لکھتے ہیں کہ رزق کا معنی کیا ہے کہ عطا کرنا خواد دنیا بھی عطا ہو یا آخرت کی اور رزق کا معنی نصیب ہے جو غزہ پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق کہتے ہیں علم دینے کو بھی رزق کہتے ہیں تو المفردات میں وہ اس کو یوں لکھتے ہیں اچھا اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رزق کا مراد سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا تمام چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے جب تک باہیات ہوتا ہے چاہے وہ اس کی گاڑی ہو یا کپڑے ہو یا رزیہ ذمہ داری کا پیسہ ہو یا تمام نعمتیں وہ رزق کے زمن میں آتی ہیں علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں شرح عقائد میں کہ رزق وہ ہے جس کو اللہ جاندار تک پہنچائے اور وہ اس کو کھائے اور پیے خواہ وہ حلال ہو یا حرام اچھا علامہ امیر سید شریف لکھتے ہیں کہ رزق وہ ہے جس کو اللہ جاندار تک پہنچائے وہ اس کو کھائے اور رزق حلال اور حرام دونوں کو شامل ہے اور متضلہ کے نزدیک رزق اس چیز کو کہتے ہیں جو بندے کی ملکیت میں ہو اور وہ اس کو کھائے اس وجہ سے حرام رزق نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہوتا تو بارال تعریفات میں علامہ امیر سید شریف صحابی یہ رائے لکھتے ہیں اچھا جو متضلہ ہیں ان کی رائے کیا ہے اس زمن میں متضلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ذات کی طرف رزق کی اضافت کی ہے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی بڑا رزاق ہے اور بڑی زبردست قوت والا ہے اگر حرام بھی رزق ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ بندوں تک حرام چیزوں کا پہنچانے والا ہے اور یہ قبی کام ہے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے اور اگر اللہ نے بندوں تک حرام چیز پہنچا ہے اور بندوں نے اس کو کھا لیا تو پھر بندوں سے معاخضہ کرنا کس طرح صحیح ہوگا وہ اس آیت میں اللہ نے رزق میں سے خرچ کرنے پر بندوں کی مدہ فرمائی ہے اگر حرام بھی رزق ہو تو حرام کو راہ خدا میں خرچ کرنا کب لائق تعریف ہوگا اور کفار نے جب بعض رزق کو حرام کر لیا تو اللہ نے ان کی مزمت کے فرمایا قل ارائینتم انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما و حلالا آپ کہیے جو تم بتاؤ تو صحیح اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تو تم نے اس میں سے کچھ حرام کر لیا اور کچھ حلال تو وہ کہتے ہیں موتزلہ میں اس کا جواب بھی دوں گا کہ اہل سنت کا کیا جواب دیتے ہیں پہلے ان کے دلائل جمع کر لیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت سے معلوم ہو اگر اس کا حرام کو شامل ہونا صحیح نہیں ہے اس لئے رزقی صحیح تاریخ یہ ہے کہ کسی چیز سے نفع حاصل کرنے کے لیے اس کو جاندار تک پہنچانا اور دوسروں کو اس سے نفع اٹھانے سے روکنا یعنی جس کو جو رزق دیا جائے اس سے نفع اٹھانا اسی کے ساتھ خاص ہو خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کا مالک ہو اب حرام چیز رزق نہیں ہوگی کیونکہ حرام چیز کا انسان مالک نہیں ہوتا تو یہ موتزلہ ان آیات سے یوں استنباد کرتے ہیں پھر اہل سنت انہیں ان کا جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی کا کوئی کام قبی نہیں ہے ہر چند کے رزق حلال اور حرام دونوں کو شامل ہے پھر بھی اللہ کا رزاق ہونا اور اس کی طرف رزق کی نسبت میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالی خیر اور شر دونوں کا خالق ہے اور یہ موتزلہ کو بھی تسلیم ہے تو کیا اللہ کو خالق کہنے میں کوئی حرج ہے البتہ خصوصیت کے ساتھ شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں ہے یہ خلاف عدب ہے اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے یا وہ عرش اور کرسی کا خالق ہے البتہ خصوصاً یہ کہنا صحیح نہیں کہ وہ ایسے جانوروں کا خالق ہے جو غلط جانور ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ اوہ کتوں کے بنانے والے کبھی کیسے آپ اس طرح نہیں کہا جاتا کیونکہ عدب کے خلاف ہے یا خالق الخنازیر یا خالق الخلاب یا خالق الشیاطین ایسے تو نہیں کہتا حالانکہ کتوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے خنزیر کو بھی اللہ نے بنایا ہے شیاطین کو بھی اللہ نے بنایا ہے لیکن یہ خلاف عدب ہے اس لیے ایسی بات نہیں کہی جاتا اس طرح خصوصیت سے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ حرام چیزوں کا رازق ہے بھئی رزق تو اللہ کی طرف سے آتا ہے اب بندہ اس چیز پر پکڑا جاتا ہے کہ اس نے رزق کس طرح حاصل کیا اچھا متضلہ کا دوسرا اعتراض جو ہے وہ یہ کہ اگر رزق حرام کو شامل ہو تو پھر مال حرام کھانے پر بندوں سے مواخضہ کیوں ہے بھئی تو اس کا جواب واضح ہے کہ چونکہ اللہ نے مال حرام کھانے سے بندوں کو منع کیا ہے اس لیے اس حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ مواخضہ کرے گا اچھا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت میں رزق میں سے خرچ کرنے پر اللہ نے متقین کی تعریف فرمائی ہے تو بھائی اگر رزق حرام کو بھی شامل ہے تو یہ کیسے لائق تعریف ہوگا تو اس کا جواب علماء اہل سنت نے یہ دیا ہے کہ بھئی دیکھو متقین اللہ کے رزق میں سے خالص حلال قرآن اللہ قرآن میں خرچ کرتے ہیں اور یہی وصف قابل تعریف ہے اب ایک آدمی کا حرام اور حلال ملا جلا ہو تو وہ تو ایک حرام مال میں سے خرچ کر رہا ہے جو کہ کوئی باعث سواب بات نہیں ہے بلکہ حرام کا کمانہ ووال ہے تو دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے یا ایوہا اللہذین آمنوا اعافقوا من طیمات ما کسبتم اے ایمان والو اللہ کی راہ میں اپنی حلال اور پاک کمائی سے خرچ کرو تو رہا یہ سوال کہ اس آیت میں رزق سے رزق حلال مراد لینے پر کیا دلیل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے متقین کی مدہ فرمائی ہے اور مدہ اسی وقت ہوگی جب وہ رزق حلال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے چوتھا اعتراض یہ ہے کہ مشرقین نے بعض رزق کو حرام کر لیا تو اس پر اللہ نے ان کی مضمت فرمائی کی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو تو انہوں نے خود حرام کر لیا جیسے انہوں نے بہرہ سائبہ وغیرہ کو خود حرام کر لیا کہ بھئی یہ بکری جو ہے یا یہ موپنی جو ہے یہ حرام ہے یہ بتوں کے نام پر ہے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا تو اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ نے جانوروں میں سے کسی کو بہرہ نہیں بنایا ہے اور نہ سائبہ نہ وسیلہ اور نہ ہم بنایا ہے تو پھر انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام کیسے کر دیا دیکھیں جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیا جائے اس کو کوئی استعمال نہ کرے وہ بہرہ ہے اور جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جائے وہ سائبہ ہے اور جو اونٹنی مسلسل مادہ بچے جنتی رہے اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا اس کو وہ وسیلہ کہتے جو نر اونٹ ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا اس کو وہ اہام کہتے تو مشرقین نے ان چاروں جانوروں کے استعمال کو لوگوں پر اپنی مرضی سے حرام کیا ہے اللہ تعالی نے تو اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری اچھا حرام کی رسکھونے پر اہل سنت کی کیا دلائل ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اس کے کرم پر ہے تو فرض کیجئے ایک شخص نے ساری عمر حرام کھایا ہے اگر حرام کو رزق میں شامل نہ کیا جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ نے تو اس کو رزق نہیں دیا تو پھر اس کا رزق کون دے رہا ہے اس کا رزق پھر کس نے دیا اس کا رازق کون ہے معاذ اللہ تو شرک ہو جائے گا پھر تو اور یہ آیت کے خلاف بھی ہو جائے گا خرآن کے بھی خلاف ہو جائے گا تو دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام پر بھی رزق کا اطلاق فرمایا ہے امان ابن ماجہ روایت کرتے ہیں حضرت صفان ابن عمیہ بیان کرتے ہیں یہ بعد میں اسلام لے کر آئے یہ فتح مکہ کے بھی بعد اسلام لے کر ہے تو آخرین میں سے پر صحابی رسول ہے تو حضرت صفان ابن عمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ فجاہ عمر بن مرہ آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اللہ نے میری تقدیر میں شقاوت لکھ دی ہے اور میرا خیال ہے کہ میرے پاس سوائے اپنے ہاتھ میں دف یعنی ڈھول بجانے کے کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ مجھے اس قسم کے گانے کی اجازت دیں جس میں بے حیائی کے کلمات نہ ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اجازت نہیں دوں گا اور نہ تجھے عزت دے کر تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا اے خدا کے دشمن اللہ نے تجھے پاک اور حلال رزق دیا اور تُو نے اللہ کے حلال کی ہوئے رزق کے بدلے میں اللہ کے رزق میں سے حرام کو اختیار کر لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے عمر بن مرہ سے فرمایا اگر میں تجھے پہلے منع کر چکا ہوتا اور تُو اس کے بعد اجازت طلب کرتا تو میں تجھے سزا دیتا میرے پاس اٹھ جا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر اور اگر تُو نے اس کے بعد گایا بجایا تو میں تجھے سخت دردناک سزا دوں گا اور تیرا سر موند دوں گا اور تجھ پر تجھے تیرے گھر سے نکال دوں گا اور تیرے مال ازواق کو مدینہ کے جوانوں کے اوپر چھوڑ دوں گا کہ ان کے لیے اس کا لینا پھر مباہ ہو جائے گا یہ سن کر عمر وہاں سے اس قدر زلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھا جسے اللہ ہی جانتا ہے جب وہ پیڑ پھیر کر چلا گیا تو حضور نے فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں ان میں سے جو شخص بغیر توبہ کے مر گیا اللہ اس کو قیامت کے دن اسی طرح ننگا اور مخنص اٹھائے گا جس طرح دنیا میں وہ لوگوں سے اپنا سطر نہیں چھپاتا تھا جب بھی کھڑا ہوگا تو مدہوش ہو کر گر پڑے گا اسے سننے ابن ماجہ نے روایت کیا تو اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے جو سازوں کے ساتھ گانے میں مجگول رہتے ہیں اور اسے اپنا روزی کا ذریعہ بنائے اور لوگوں سے کہتے ہیں برتے ہیں ہمیں بھانڈ نہ کہا کرو ہمیں یہ نہ کہا کرو ہم پروفیشنل سنگرز ہیں خدا کی مار پڑے تم پروفیشنلوں پر اللہ اور اس کے رسول رسول نے اجازت نہیں دی ہے اس طرح کی چیزوں سے اپنے رزق کو کمانے کی اجازت نہیں دی ہے اللہ اور اس کے رسول نے تو بہرحال اس میں بہت واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بڑا واضح ہے کہ اللہ نے جب حلال رزق دیا ہے تو تو نے اس کو چھوڑ کر ان راستوں سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کی جو حرام طریقے ہیں تو رزق کے بدلے میں اللہ کے رزق میں سے حرام کو اختیار کر لیا یعنی رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن تیرا طریقہ کار حرام ہے